بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک مرتبہ برطانیہ میں ایک شخص گھوڑے پر سوار جا رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بھاری درخت سڑک پر گرا ہوا ہے جس نے ساری سڑک روک رکھی ہے درخت کے پاس کچھ لوگ بھی موجود تھے اس نے گھوڑے سے اتر کر سوچا کہ پاسچا کر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے پاسچانے پر معلوم ہوا کہ پچھلے دن کی تیز آندھی اور توفان کی وجہ سے یہ درخت سڑک پر گر گیا آرمی کے تین جوان اس درخت کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے پاس ان تین جوانوں کا افیسر کھڑا تھا ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ کس طرح درخت پر گرپ ڈالنی ہے اور کیسے اسے کھائی میں پھینکنا ہے اب اس شخص نے جائزہ لیا تو میں سوس کیا کہ درخت زیادہ ہی بھاری ہے وہ اس آرمی افیسر کے پاس آیا اور بولا جناب اگر آپ بھی ان تینوں کے مدد کر دیتے ہیں تو یہ کام جلدی ہو جانا تھا اس بات پر آرمی افیسر جنجھلاتے ہوئے بولا آپ دیکھ نہیں رہے نئے نوجوانوں کا افیسر ہوں میری ڈیوٹی نہیں ہے یہ درخت ہائی میں گرانا میری ڈیوٹی تو ہے ان جوانوں کو ہدایات دینا اور ان پر چیک اینڈ ہولڈ رکھنا وہ نوجوان خاموشی سے کام کرتے ہوئے تینوں نوجوانوں کے پاس گیا اور ان کی مدد کروانے لگا اور پھر جلد ہی ان چاروں نے درخت کو سڑک سے دکھیل کر کھائی میں پھینک دیا پھر یہ نوجوان اس افیسر کے پاس گیا اور اپنی جیب سے اپنا ویزٹنگ کارڈ نکال کر اس افیسر کو دیا اور کہا سر یہ لے میرا کارڈ میں اس ملک کا وزیراعظم ونسٹن چرچل ہوں اگر پھر کبھی بھی آپ کے علاقے میں کوئی درخت گر جائے تو مجھے بلا لیجئے گا میں ان نوجوانوں کی ہیلپ کروا دوں گا کیونکہ مجھے تو اپنے جونئرز کے ساتھ کام کر کے بہت مزا آتا ہے ونسٹن چرچل ایک عظیم لیڈر تھا اور اگر ہم دنیا کے عظیم لیڈرز کی کوالٹیز کا جائزہ لیں تو ہمیں سب میں ہمبلنس نظر آئے گی اب ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے ملک میں بھی جونئر اور سینئر کا فرق ختم کر کے کام کیا جائے تو پاکستان میں کتنا زیادہ پوزیٹیو چینج آئے یہ تو برطانیہ کے وزیراعظم کی مثال ہے اب ذرا چودہ سو سال پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کہ کام نے جونئر اور سینئر کی تمیز کیے بغیر سچائی امانداری اور پوری لگن سے اپنی ذمہ داری نبھائیں غزوہ خندق کے مشکل ترین وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق کھو دی اور خود اپنے ہاتھوں سے بھاری پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکے سامین یہ ٹھیک ہے کہ جونئر اور سینئر کی ڈیوٹیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے ان کو اپنی ڈیوٹیز اور رسپونسیبیلٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے لیکن اگر کبھی کوئی ایسا وقت یا مقام آ جائے کہ جس میں آپ کو اپنی ڈیوٹیز سے ہٹ کر تھوڑا سا ایکسٹرا کام کرنا پڑ جائے اور آپ کے اس ایکسٹرا کام سے بہت سے جانے بچ جائیں بہت سے لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں تو وہ ایکسٹرا کام کرنے سے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے اس سے آپ کے جونئرز کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیار اور محبت بھڑے گی وہ آپ کو دے کر اپنے کام میں اور زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو دن دبنی رات چبنی ترقی عطا فرمائے آمین پاکستان زندہ بار سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ